موسیقی درجن بھر ازلہ میں تباہی کا منظر ہے بلخصوص زل نرمل میں بارش سے زیادہ تر تباہی دیکھی گئی ہے وزیراعلا کے چندر شکر راؤں نے مطالقہ اہدداران کا جائزہ اجلاس طلب کرتے ہوئے حالات پر کڑی نظر رکھنے و عوام کو تعاون کرنے کی ہدایت دی ہیں اور وہ خود حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں موسیقی 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 محکم موسیقی توقف کے ساتھ بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے عوام کو گھروں میں رہنے کا ہی مشورہ دیا ہے جہاں کہیں نشبی علاقوں میں پانی داخل ہوا ہے ان مقامات پر راحتکاری کا عملہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے زل نرمل میں وزیر جنگلات آئی کے ریڈی بھی بزاتے خود زلی انتظامیہ کے ساتھ متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں اسی طرح زل عدیل آباد میں زلہ کلیکٹر سکتہ پٹنائے کا اپنی خدمات میں ہماتن مصروف ہیں اور زلہ اس بھی راجس چندرہ بھی بارش سے متاثرہ علاقوں اور وارٹر فالس کا دورہ کرتے ہوئے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں تلنگانہ کے مختلف عزلہ سے ہماری نمائندوں نے تصویریں نمانا کی ہے ان میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بارش سے ہوئی تباہی نے سابق کے کئی ریکارڈ توڑ دی ہیں جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے تاہم کروڑوں روپے کے مالی نقصان ہونے کی اطلاعات موصل ہوئی ہیں کئی ایک مقامات پر مکانات میں پانی داخل ہونے سے گھروں میں موجود ساز و سامان برباد ہو چکا ہے اور کچھے مکانات بھی منحدیم ہوئے ہیں شہر نرمل میں کچھے دو دن سے موصلہ دھر بارش ہو رہی ہے سابق میں ایسا تباکن منظر دیکھنے میں نہیں آیا تھا اور ایسا تاریخی منظر شہر نرمل میں پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے نصیبی علاقے ہی نہیں بلکہ شہر کے اہم شہرائیں جیسے کہ منچیال چورا بیل وزار چورا وہ دیگر اہم سب کے جھیل میں تبدیل ہو گئی رہا گیروں کو ہافی مشکلات ہوئی اور بہت زیادہ نفصان بھی ہوا میں محمد عبدالعظیم نمائندہ انڈیا سمیے سے انڈیا سمیے پر مزید دلچس پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ لاغن کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.indiasamay.com لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج اٹھ انڈیا سمیے ون سے ون اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمیے کو